ناظرین اکرام السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت تمام ہی لوگ جو ہیں ٹڈڈی کو لے کر پریشان ہیں یعنی ہر کسی کے زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہے کہ ٹڈڈیوں کا آتنک کہ ٹڈڈیوں کا کہہ تو ناظرین اکرام آدمی اسی کے تعلق سے آپ لوگوں کے لیے قرآن شریف سے ثابت ہے اور کچھ موتبر کتابوں سے لیا گیا ہے ٹڈڈی کے تعلق سے کچھ واقعات آپ لوگ کے لیے لے کر حاضر ہو تو دوست اور ساتھیوں اس ویڈیو کو پورا ووچھ کیجئے یقیناً چار سے پانچ منٹ نکال کر کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کے بعد آپ کو کسی بھی ویڈیو کی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں قرآن شریف کے حوالے سے سب کچھ بتایا گیا ہے ٹڈڈیوں کے بارے میں تو دوست اور ساتھیوں اس کو چار سے پانچ منٹ ووچھ کریں اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ ہاں ویڈیو سنے لائک ہے تو آپ کو سنیں ورنہ آپ ویڈیو چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور سنیں بہت اچھی ویڈیو ہے چلی یہ ویڈیو سنتے ہیں مختلف قسم کی عذاب اللہ تبارک وطالعہ نے قوم موسیٰ پر بھیجا جب جادوگروں کی ایمان لانے کے بعد بھی فیرونی اپنے کفر اور سرکشی پر جمع رہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہ در پہ یعنی ایک سے ایک اور جلد سے جلد نشانیاں آنے لگیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک وطالعہ کی حضور عرض کر دیا تھا اے اللہ فیرون اس دنیا میں بہت سرکش ہو چکا ہے یعنی فیرون اس دنیا میں بہت سرکش ہو چکا ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اسی اور اس کے قوم کو ایسے عزام میں گرفتار کر جو ان کے لئے سزا اور میری قوم اور باد نینے والوں کے لئے عبرت کا سبب بنے تو اللہ تعالیٰ نے توفان بھیجا اب رایا اندھیری چھا گئی ہوا کسرت سے چلی بارش ہونے لگی قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا یہاں تک کہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں کی حسلیوں تک آ گیا ان میں جو بیٹا تھا وہ ڈھوپ گیا نہ ہل سکتے اور نہ کچھ کام کر سکتے ہفتے کے دن سے ہفتے بھر تک یعنی سات روز تک اس مصیبت میں گرفتار رہے اور اس کے باوجود اس کے باوجود بنی اسرائیل کی گھر ان کی گھروں سے متصل تھے ان کی گھروں میں پانی نہ آیا جب یہ لوگ آجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے ہمارے لئے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی توفان کی مصیبت دور ہوئی زمین سر سبز و شہدہ بھی اس میں زمین میں آ گئی جو پہلے نہ دیکھی تھی کھیتیاں خوب ہوئیں درخت خوب پھلے پھولے اور فرونی کہنے لگے یہ پانی تو نعمت تھا اور وہ ایمان نہ لائے ایک مہینہ اسی طرح ان کا آفیت میں گزر گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تدی بھیجی وہ کھیتیاں اور پھل درختوں کے پتے مکانوں کے دروازے چھتوں کے تختے سامان یہاں تک کے لوہے کی کیلیں تک کھا گئیں اور کپتیوں کی گھروں میں بھر گئیں اور بنی اسرائیل کی گھروں میں نہ گئیں اب کپتیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخوست کی ایمان لانے کا وعدہ کیا اس پر اہد و پیمان کیا سات روز تدی کی مسیوت میں گرفتار رہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی کھیتیاں پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ ہمارے لئے کافی ہیں ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے چنانچہ ایمان لانے کا وعدہ انہوں نے پھر ایمان لانے سے وہ مکر گئے اور اپنے برے عمال میں مقتلع رہے ایک ماں ایسی طرح آفیت میں گزر گیا اس کے بعد ان پر پمل کا عذاب آیا پمل سے مراد گھنیا جنیا کوئی چھوٹا سا کیڑا ہے اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی بچے تھے وہ کھا لیے کیڑے کپڑوں میں گھر جاتا تھا اور جل میں کارتا تھا پھر چلا جاتا تھا اگر کوئی دس بوری گئوں ہوں چکی پر لے جاتا تھا تو تین سیر باپس لاتا تھا باقی سب کیڑے کھا جاتے تھے یہ کیڑے فیراؤنیوں کے بال بھویں پل کے جسم چاٹ گئے تھے جس پر چیچک کی طرح نشان پڑ گئے تھے سونا دشبار کر دیا تھا اس مسیبت سے فیراؤنی چھیک پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی ہم توبہ کرتے ہیں آپ اس بلا سے دفعہ ہونے کی نئے دعا فرمائیے آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مسیبت کو بھی سات روز کے بعد دور فرمایا لیکن فیراؤنیوں نے پھر وائدہ توڑ دیا اور ایمان نہ لائے بلکہ پہلے سے زیادہ برے عمال شروع کر دیئے ایک ماہ ان کا امن و امان میں اس طرح گزرا فیر اللہ تعالیٰ نے ان پر میڈک بھیجے اور یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں میڈک بھر جاتے تھے بات کرنے کے لیے موں کھولتا تھا تو موں میں داخل ہو جاتے تھے ہانڈیوں میں میڈک کھانے میں میڈک چولوں میں میڈک بھر جاتے تھے آگ بجھ جاتی تھی میڈک اس پر سوار ہو جاتے تھے اس مسیبت سے فیراؤنی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حرف کی اس دفعہ ہم پکہ وائدہ کرتے ہیں کہ توبہ کریں گے ایمان لائیں گے آپ دعا کریں کہ یہ مسیبت ہم سے ٹل جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اہد و پیمان لے کر پھر دعا فرمائی سات عوضی عذاب ان پر رہا آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ بھی دور ہوا ایک مہینہ ان کا پھر امن و امان اور آفیت میں گزرا لیکن انہوں نے وائدہ توڑ دیا اپنے کفر پر برقرار رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب نازل کیا ان کے تمام کونوں کا پانی نہروہ چشموں کا پانی دریائے نیل کا پانی غرضے کے ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا انہوں نے فیراؤن سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جادو سے تمہاری نظر بندی کی ہے انہوں نے کہا نظر بندی کیسے ہمارے برطنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان نہیں ہے تو اس نے حکم دیا کہ کبتی اور بنی اسرائیل کے ایک برطن سے پانی لیا کریں لیکن اس کا بھی انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا بنی اسرائیل جب پانی نکالتے تو پانی ہی نکلتا لیکن جب اس برطن سے کبتی نکالتے تو خون نکلتا یہاں تک کہ فیرونی عورتیں پیاس سے آجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مہنگا وہ پانی ان کے برطن میں آتے ہی خون ہو گیا تو فیرونی عورتیں کہنے لگیں تو پانی اپنے موں میں لے کر میرے موں میں ڈال دیں جب وہ پانی بنی اسرائیل کی عورتیں موں میں لیتیں اور جب پانی دوسری عورت کے موں میں ڈالتیں تو وہ خون بن جاتا تھا فیرون کا شدت پیاس کی وجہ سے برا حال تھا درختوں کا رست چوس رہا تھا وہ موں میں پہنچتے ہی خون بن جاتا تھا پھر اس مصیبت سے تنگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے درخواست کی اور ایمان لانے کا وائدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ایمان لانے کے لیے وائدہ کیے اور مصیبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار ایمان لانے کے وائدے اور مصیبت اٹھ جانے پر وائدے کو توڑنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے انہاں الفاظ میں ارشاد فرمایا اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہم ہمارے لئے اپنے رف سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو جو کہ تمہارے پاس ہے بے شک بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دوگے تو ہم ایمان لائیں گے تو ناظرین اکرام یہ قوم موسیٰ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل فرمائے تو ناظرین اکرام یہ ٹڈیوں کا جبھی رفاظ اور عذاب پہلے سے ہی چلا رہا ہے لہٰذا آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹڈیوں کا کہر جاری اور ساری ہے تو حکمران کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے تائر ہو جائیں ایمان لے آئیں تاکہ اس بلا سے نجات مل تو ناظرین اکرام امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات کو یہ ہماری انفورمیشن کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو دل کھول کر کے اپنے عزیز دوست اور رشتے داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں تو ٹڈیوں کو لے کر کے یا اس سے ریلیٹڈ ہم اور بہت سے ویڈیو بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے جو کہ اپلوڈ کرنی باقی ہے اس کے علاوہ اور تمام ہی طرح کی ویڈیوز ہم اپنے چینل پر لاتے رہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل پر بنے رہیں ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں